رحمت اللہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستائین اہدن السراط المستقین سراط الذین آنانت علیہم غیر المغدود علیہم ولد دولین آمین آمین معزز خواتین و حضات آج کے درس کے موضوع کے لیے میں نے قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کو چنا جس کا نام سورہ فاتح ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اس سورت کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہم نے آپ کو قرآن اور سبہ مسانی عطا فرمائی سبہ مسانی کا مطلب ہے سات آیات والی سورت اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ سبہ مسانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے یہ جو فاتحہ ہے اس کا معنی کھولنے والی ہوتا ہے یہ قرآن کا آغاز کرتی ہے یہ قرآن کو کھولتی ہے اور اتنی بڑی عظمت والی یہ سورہ مبارکہ ہے کہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نام بتائے ہیں اس کے ناموں میں سے ایک نام اس کا سورہ شفاہ ہے یعنی یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھ کر دم کرنے سے اللہ شفاہ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے یہ صورت شفاہ ہے جب انسان گوشت پوست کا بنا ہوا ہے اس کو بیماری بھی آتی ہے اس کو تکلیف بھی آتی ہے اسے راحت اور تنگی بھی آتی ہے تو بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے جب بیماری آئے تو ہم اللہ پر توقع کریں اور اللہ پر توقع کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بیماری میری اللہ کی طرف سے ہے جب اللہ چاہے گا اس کو دور کر دے گا اور جب تک مجھے بیمار رکھے گا مجھے عجر عطا فرمائے گا تو سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور ڈاکٹرز حضرات کے پاس جانے سے پہلے پہلے اس کا دم کریں اور پھر ڈاکٹرز کے پاس بھی جا سکتے ہیں آپ یہ سنت ہے علاج کرونا لیکن آپ کا یقین اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے شفاہ دے گا چونکہ میں نے سورہ فاتحہ کو دم کیا ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کی جی ایک جماعت کہیں باہر گئی ہوئی تھی وہ کسی علاقے میں سے گورے وہاں کے لوگ اچھے نہیں تھے تو انہوں نے ان کی مہمانوازی بھی نہیں کی حالانکہ اسلام میں مہمان کا بڑا حق ہے بہرحال یہ اس بستی سے نکلے تو اس بستی کا جو حکمران تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا یہ بستی کو چھوڑ چکے تھے اس کے ہر کارے دوڑ کر ان کے پاس آئے لگتا ہے ان کی شکل و صورت بہت مومنوں جیسی تھی لباس اور داڑیاں وغیرہ تھی اسی لیے انہوں نے غیر مسلموں نے بھی سمجھا کہ ان سے دم کروایا جائے آکے کہنے لگے کہ ہمارے بادشاہ کو ہمارے حکمران کو بچھو نے کاٹ لیا ہے تم کوئی دم کر سکتے ہو تو ایک سے ابھی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور ان سے بکریاں طلب کی وہ راضی ہو گئے جب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کیا تو اللہ نے اس کو شفا دے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ میوٹ کیا ہوئے لگتا ہے تو جب اللہ نے شفا دی تو وہ بکریاں لے کر انہوں نے کھانے کے لیے تیار ہو گئے بھوکے بھی تھے سفر بھی تھا تو چند سے آبا نے کہا کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے کسی نے کہا یہ جائز ہے خیر بار حال انہوں نے کھالی اور انہوں نے واپس آ کر سفر سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سمایا تو آب نے فرمایا اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ سورہ شفا بھی ہے سبحان اللہ تو اس سے ابھی نے کہا جی میں نے بس اللہ کا نام لے کر اس کا دم کر دیا تو باہر اس کی تصدیق جب فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ پھر حدیث بھی بن گئی اور آپ نے فرمایا کہ وہ کھانا جائز تھا بلکہ آپ نے یہاں تک فرما لیا کہ آپ نے میرا عیسیٰ کیوں نہیں رکھا سبحان اللہ انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ پاک رزق کھاتے ہیں سبحان اللہ تو یہ اتنی بڑی صورت ہے اس کو اللہ پاک نے اتنی خضیرت کیوں عطا فرمائی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سورہ فاتح پڑھتے ہیں تو کیا چیز ہے جو ہم اپنے رب سے کہتے ہیں اور اس صورت کو اللہ پاک نے ہر نماز کے اندر فرض قرار دیا ہے دیکھ لیے یہ پورا قرآن ہے قرآن کی کوئی صورت ہر نماز میں نہیں پڑھی جاتی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے جیسے سورہ اخلاص لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو فاتح ہے اس کا پڑھنا تو فرض ہے یہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی تو اس لیے یہ سورج جو ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو جو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے جب آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو رحیم رحمان اور رحیم ہے اللہ کے نام سے آغاز کرنا یہ بسم اللہ اس کی مستقل آیت ہے سورہ فاتح کی تو دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی کسی کا نام لے کسی کا تعلق ہو کوئی بھائی اپنے اپنے بھائی کے پاس کسی کو بیجے کہ میرا نام لینا وہ آپ کا کام کر دے گا یا جتنا کسی کا تعلق پیار ہوتا ہے وہ اتنی دید گذر کرتا ہے یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام تو ساری برکات ہی اللہ خود سلام ہے اللہ سلامتی بھیجتا ہے اللہ سلامت رکھتا ہے اللہ خود برکت ہے تو برکات ساری اللہ سے حاصل ہوتی ہیں تو اس کا نام لینا اس کا نام کہاں لینا نماز کے اندر اس کا نام بیماری کے اوپر جہاں نہیں اس کا نام آپ لیں گے چونکہ پوری مخلوقات جو ہے وہ اللہ کی غلام ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے تو کوئی سر نہیں پھیل سکتا اللہ کے نام کے آگے تو جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گے پھر آگے فرمایا وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے دوسری آیت میں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے یہ جو حمد ہم اردو میں بچے پڑھتے ہیں کہ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ کی تعریف ہو یہ بڑی ناقص اور محدود دیفینیشن ہے یہ تعریف ناقص ہے حمد صرف نظم نہیں ہوتی نصر ہو یا نظم ہو منظوم نظم ہو یا آزاد نظم ہو یا نصر ہو یا کوئی اور زبان ہو کوئی اور سنف ہو تو جب اللہ کی تعریف کریں گے تو اس کی حمد ہی ہوگی سبحان اللہ اور ہر قسم کی حمد اللہ کی ہے کیوں کہ وہ سارے جہانوں کو پالتا ہے سبحان اللہ اللہ پالنے والا ہے اللہ ایسے نہیں پالتا تو ہم کسی کو پالتا ہے وہ خالق ہے جس نے پیدا کیا ہے پھر وہ پالتا بھی ہے دیکھئے جب آپ یہ پڑ رہے ہیں تو آپ کا عقیدہ بن رکھا ہے کہ مجھے اور پوری کائنات کو پیدا اللہ نے کیا ہے اسی لئے وہ پالتا ہے اور ہر قسم کی جو تعریف ہے وہ اکیلے اللہ کے لئے ہے خاص تعریف خاص حمد خاص سنا اور وہ عالمین کیا ہیں ایک عالم ہوتا ہے جیسے کہ پورے عالمین جو ہیں پورے جہان جو ہیں ایک جہان نہیں سارے جہان وہ پانی کے اندر ہوں وہ خلا کے اندر ہوں وہ سزا میں ہوں وہ زمین پہ ہوں وہ آسمان پہ ہوں سب کو رب پالتا ہے تو ہر قسم پالنے میں صرف کھانا بھی نہ نہیں آتا پالنے میں زندگی کی تمام ضروریات آتی ہیں جو جو کسی کو ضرورت ہے اللہ وہ فراہم کرتا ہے اور اللہ جب دیتا ہے تو اللہ کو وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تو حکم فرما دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے اور یہ سارے جہانوں کا پالنے والا رب اس کی ہم تعریف کرتے ہیں تعریف کیوں کرتے ہم اس لئے کہ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھاتے ہیں یا آپ پانی پیتے ہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں یہ اللہ کی تعریف ہے جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میرے سامنے کھانا پڑا ہے یہ میں اللہ کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ میری قوت نہیں تھی کہ میں یہ کھانا میرے سامنے آ جاتا یہ پتہ نہیں گندم کہاں کاشت ہوئی کہاں سے یہ کس نے اٹھائی اور میرے گھر میں آیا آٹا بنا کہاں سے پھر گوندا گیا اور پھر اللہ نے آگ پیدا کی اس پہ پکایا گیا اور پھر یہ میرے سامنے میز پہ پڑھا کھانے کے لیے تو یہ میں اس پہ قادر نہیں تھا اگر میرے اللہ نہ چاہتا تو یہ مجھے مل نہیں سکتا تھا یعنی یہ میرے اللہ کی نعمت دی ہوئی ہے اس لیے اللہ کی تعریف کرتے ہیں سبحان اور پھر میرے اللہ نہیں چاہے گا تو اگر میں نے اسے کھا بھی لیا تو یہ میرے فائدے کے لیے نہیں بلکہ الٹا نقصان ہو جائے گا یہ پیٹ کے اندر جا کر گربڑ کرے گا یہ پیٹ میں پوائزن بن سکتا ہے آپ سنتے نہیں رہتے دکٹروں سے کہ فوڈ پوائزنگ ہوگی ہے کھایا کھانا تھا اندر جا کے زہر بن گیا تو یہ تعریف اللہ کی ہے کہ اس نے مجھے یہ کھانا حافظ کرنے پر قادر بنایا یہ کھانا میرے سامنے آنے تک یہ اللہ کی مربانی ہے پھر کھانے تک اللہ کی مربانی ہے پھر میں نے کھا لیا اس کا حضم ہونا اور پھر اس کا جسم کے لیے فائدے مند ثابت ہونا یہ بھی اللہ کی مربانی اور اس کا کمال ہے اس لیے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور بلکہ اگر اس سے تھوڑا سا اور غور کریں تو جب آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں دعا پڑتے ہیں تو یہ دعا کا مطلب یہی ہے جو کھانا کھا کے آپ پڑتے ہیں کہ میرا اللہ نہ چاہتا تو اب یہ میرے جسم سے نکل نہیں سکتا تھا دنسائدہ دینے کے بعد تو یہ اللہ ہی کی مربانی ہے ساری تو گویا ہر قسم ہر وقت اللہ کی تعریف کرنی چاہئے اللہ کی تعریف کیوں کرنی چاہئے اللہ رحیم ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وہ رحیم ہے وہ رحیم ہے رحیم بھی مبالکے کا سیزہ ہے رحیم بھی مبالکے کا سیزہ ہے رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا جس کے رحم کی کوئی حد نہ ہو اور رحیم کا معنی بہت ہی مربانی کرنے والا جس کی مربانی کی کوئی انتہا نہ ہو کوئی حد نہ ہو اگر کوئی زمین ساری بھاردے اپنے گناہوں سے اور اس کے گناہ آسمان تک چلے جائیں اخلابی پور ہو جائے اور وہ اللہ کے در پر آ کر معافی مانگ لے تو وہ اس کو معاف کر دے وہ رحمان ہوتا ہے اور یہ جو دنیا میں اس کی کوئی مخالفت کرے اس کا کوئی حکم مانے یا نہ مانے کوئی مسلمان ہو کوئی ہندو ہو کوئی کافر ہو اگرچہ کوئی اپنے آپ کو رب کلوانے والا بدبخت ہو جیسے فیرون وغیرہ تھا تو وہ اس کو بھی دیتا ہے وہ اس کو تندرستی بھی دیتا ہے اس کو شفا بھی دیتا ہے اس کو کھانا بھی دیتا ہے اس کو جسم کے عذا بھی دیے اس کے عذا کام بھی کرتے ہیں اگرچہ وہ اللہ کا دشمن کیوں نہ ہو یہ رحمان ہے دنیا کے اندر کوئی رحم کرے اللہ نے یہ شفت اپنے بندوں میں بھی ڈالی ہے اپنی مخلوق میں بھی ڈالی ہے تو اس کے رحم کی اس کے مربانی کی ایک حد ہوتی ہے دس بار ماں سے بچہ کھانا مانگ لے تو گیارنی بار ماں غصے ہو جاتی ہے اور رحمان کیسا ہے اس سے نہ مانگیں تو یہ ناراض ہوتا ہے اس سے مانگنا عبادت ہے جب اب اس سے مانگ رہے ہیں اللہ کے تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کیا کمال کا رحیم ہے اور رحمان ہے کہ دیکھیں اس کو پکارنا عبادت ہے جب وہ دے رہا ہے آپ مانگ رہے ہیں تو آپ سوا بھی حاصل کر رہے ہیں اور اپنی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں اور جو رحیم ہے رحیم کا مانا ہے کہ آخرت میں صرف اللہ اپنے بندوں پر رحم کرے گا جیسے دنیا میں سب پر کرتا ہے آخرت میں اللہ کافروں اور مشرقوں پر اور یہود و نصارہ پر اور ظالموں پر رحم نہیں کرے گا اس لیے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب انصاف ہو تو اللہ نے قیامت کا دن قائم کرنا ہے اور جو مفسرین کہتے ہیں کہ رحیم کے معنی ہیں صرف آخرت میں مہربانی کرنے والا اور وہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر کے جائیں گے اور اللہ پر ایمان لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو پھر اللہ ان پر مہربانی کرے گا اور ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کی مہربانی کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا یہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں نے قرآن پورا دورہ کیا ہے میں قرآن کا حافظ ہوں میں مجاہد ہوں میں بڑا نیک کام کرنے والا ہوں میں بڑا انفاق کسی کو یہ شک نہ ہو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں کسی ایک نعمت کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے اگر ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے ہیں کسی نعمت کے بارے میں پوچھنا ہو تو کسی مریض سے پوچھئے جو وینٹی لیٹر پہ ہے جس کو آکسیجن کے لیے وہاں پہ سلنڈر لگے ہوئے ہیں اس کو سانس نہیں آ رہا یا کسی دل کے مریض سے پوچھئے گھٹنے کے مریض سے پوچھ لیجئے کہ یہ گھٹنے جب تنگ کرتے ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ شفاہ دیتا ہے اور وہ سب کچھ دینے والا وہی ہے یہ عقیدہ بنا کے جب انسان جائے گا تو پھر ہاں میں بات کر رہا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں بڑا نمازیں پڑھ لیں میں بڑے روزے رکھتا ہوں تو اپنے عملوں پر جنت میں جاؤں گا نہیں کسی ایک ایک نعمت کا بندہ بدلہ نہیں دے سکتا اللہ کی مربانی سے سارے جنت میں جائیں گے صحابی نے پوچھ لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی آپ نے فرمایا میں بھی نبی کی زندگی کو دیکھ لیجئے اور کبھی شیطان کے اتھے چڑھ کے تکبر نہ کیجئے کبھی شیطان کے اتھے چڑھ کے ریاکاری نہ کیجئے اور آج بھی اختیار کیجئے اور یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت ہوگی آخرت میں تو اپنی رحمت کے صدقے اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں آمین کہیں آمین یہ دو آیتیں سورہ فاتحہ کی اس کے آگے اللہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے مالک ہے الدین کا الدین قائم ہونے والا دن قیامت کا دن تو جو مالک ہوتا ہے جو چاہے کرے کوئے اس کو پوچھنی سکتا جب ہوا جو مالک تو قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے جب اللہ کی مرضی سے زندگی بسر کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں وہ مربانی بھی فرمائے گا اور اتنی مربانی کرے گا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ لکھ چوڑا ہے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ جو میری رحمت ہے میرے غصے پر غالب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے قیامت کو جو چاہے گا کرے گا اور اگر کوئی شرق کے ساتھ فوت ہو گیا توبہ کیے بغیر یا اسلام لائے بغیر فوت ہو گیا یہودی سائی ہندو سکھ بن کر زندگی بسر کرتا رہا اور فوت ہو گیا یا اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کی داد کے ساتھ اللہ کے اختیارات میں اوروں کو شامل کرتا رہا تو پھر وہ فوت ہو گیا توبہ نہ کی تو پھر وہ مشرق کہلائے گا اور جنت میں جانا اس کا مشکل لیول کے ناممکن ہے پھر اللہ ان پہ رحم نہیں کرے گا باقی اللہ جو چاہے تھا معاف فرما لے گا اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ضرور معاف فرما لے گا کیونکہ اللہ معاف فرما کر خوش ہوتا ہے دنیا میں تو کسی سے معافی مانگیں وہ معافی دے بھی دے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ غصہ اور دل میں وہ بغاوسی رکھتا ہے اداوسی رکھتا ہے کہ اس نے یہ میرا نقصان کیا ہے لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ چاہے تو کسی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے وہ چاہے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو جنت الات کر دے وہ چاہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں وہ فرماتا ہے کہ میرے در پہ آ جاؤ میں کسی کا اصحاب نہیں دینا میں مجھے کسی نے پوچھنا نہیں ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے تو قیامت کے دن کا مالک ہے اگر یہاں کی زندگی ہم اللہ کے حکوموں کے مطابق اس کی مرضی پر بسر کر کے جائیں گے تو قیامت والے دن اللہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو جنت تعافرمائے گا ایہا کنا بودو و ایہا کنا استعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جب فاتح ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے سے کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی اور تیرے سے کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی آگے مدد کی دو قسمیں ہیں ایک وہ مدد جو فوکل اسباب ہوتی ہے اور ایک مدد وضیعت تحت اسباب یہ سمجھ لیں مسئلہ بڑا مشکل ہے اور بڑا ضروری ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ پھر میں کسی کو کیوں کہتا ہوں کہ میرے لئے خانہ بنا دے یہ بھی مدد ہے پھر کمانڈر فوجیوں کو کیوں کہتا ہے کہ آؤ جی جہاز کرنا ہے آجاؤ یہ بھی مدد ہے اصل مسئلہ کیا ہے جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے اسباب سے اوپر مدد نہیں مانگی جا سکتی مثال کے طور پہ اگر کوئی جیسے اللہ بارش بارش دیتا ہے اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ پہلے بادل بنائے کہیں سے پانی لائے تو اللہ وسائل اللہ وسائل کا متعاج نہیں ہے انسان وسائل کا متعاج ہے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ بارش دے دیتا ہے اسی طرح کسی اور سے دعا مانگنا یہ نہیں مانگا جا سکتا کسی اور سے سوائے اللہ کی یہ فوق اسباب ہے یا گھر بیٹھے آپ بھی یہاں بیٹھے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ فوق اسباب ہے فوق فوقیت سے ہے اوپر اسباب سے اوپر اسباب کے بغیر مدد مانگنا اور جو تحت اسباب ہے وہ اللہ نے اس کو جاید قرار رکھا ہے اور وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ سواری پہ جا رہے ہیں کوئی کہتا ہے مجھے بھی لیتے جائیں آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اللہ اس کو سواری دیئے تو یہ شرک نہیں ہے یا بیوی سے آپ کہتے ہیں کھانا بنا دو یہ شرک نہیں ہے چونکہ بیوی کھانا بنا سکتی ہے اگر بیوی میکے گئی ہو اور بندہ لاہور میں بیٹھا کہ مجھے کھانا دے دو پھر شرک ہو جائے گا یہ تیت الاسباب سے اٹھ گئی اب بات فوق الاسباب ہوگی بات تو یا یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ فوت ہو گیا اب وہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ کا ولی تھا اللہ کو بڑا پسند تھا جب وہ زندہ تھا تو وہ دعا بھی کرتا تھا وہ بول بھی سکتا تھا اس سے دعا کرائی جا سکتی تھی لیکن اب وہ فوت ہو گیا اب وہ دعا نہیں کر سکتا آپ قبر پہ جا کے کہہ دیں گے بابا یہ میرے لئے دعا کریں اللہ سے یہ فوق الاسباب ہے اس سے دعا نہیں کروائی جا سکتی اب اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو اس لیے اللہ سے کی ہی باتت کی جا سکتی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی اس طرح کی جو تیت الاسباب ہو اس کی اجازت ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ ایک طرح کی مدد ہے وہ پڑا لکھا ہے اس نے وہ میڈیکل پڑا ہے میڈیکل سائنس پڑی ہے تو یہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے وہ آپ اس کے جا کے کہہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ میرا اللہ چاہے گا تو مجھے رام آئے گا ورنہ یہی میڈیسن کئی لوگوں کو دیتا ہے کسی کو رام آ جاتا ہے کسی کو نہیں آتا تو یہ ایا کنا بدوائی کناستائیون آگے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے دنفرات المستقیم اللہ ہم کو سیدھی را دکھا یعنی ہم خود نیکی نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مربانی نہ ہو ہم خود سیدھے راستے پہ نہیں چال سکتے جب تک اس کا فقل نہ ہو تو ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا ہمیں نہیں پتا ہم تو قدم قدم پہ بھولنے والے لوگ ہیں تیری مربانی ہوگی تو ہمارا راستہ سیدھا رہے گا اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو انہیں انام کیا شہداء کا راستہ انبیاء کا راستہ نیک صالحین لوگوں کا راستہ اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا جنہوں نے تیرے ساتھ شرک کیا جنہوں نے تیرے نبی کے راستے کو چھوڑا جنہوں نے یہودیت نفرانیت اختیار کی ان کے راستے سے ہمیں بچا لے ان کا راستہ نہ دکھانا اور آمین کہتے ہیں آخر پر تو اللہ اس ساری دعا کو قبول فرما ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہم نہیں جانتے تو جانتے